اسلام علیکم ویورز مجھے اسے زہیر میاں اور میں ہوتا ہوں تیکساس پہلے 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 میں دیابیٹی پیشنٹ اور میں ہوتا ہوں 30 سن الحمدللہ بہت بہتر ہے اچھا چل رہا ہے اور جب میں پاکستان میں تھا تو وہ دکٹر وائدارون صاحب کی ذریع نگرانی تھا اور ان کی پریسکرائب کی ہوئی میڈیسنز وغیرہ یوز کرتا رہا اور الحمدللہ شگر کافی کنٹرول رہی اور اب یہاں پر آکے بھی شگر کافی کنٹرول ہے اور جو ان کی ادایت تھیں جس طرح سے انہوں نے مجھے گائٹ کیا ایک شگر پیشنٹ کو بیتے تو ماشاء اللہ وہ ہر ایک کو اچھی طرح سے گائٹ کرتے ہیں چیز بتاتے ہیں اسی طرح مجھے بھی بتائی اور میں نے بھی وہی کچھ کیا تو ٹھیک تھا کہ اس کے بعد یہ ہے کہ ایک نارمل روٹین میری بن گئی جس سے میں واک کرنے لگا کیونکہ میں جاپ کرتا تھا اور جاپ کے اندر مجھے اتنا ٹائم نہیں ملتا تھا کہ میں واک کر سکوں یا کوئی ایسی فیزیکل ایکٹیویٹی ہو سکے جس کی وجہ سے میں کافی شگر سے پریشان تھا لیکن جب مجھے جس طرح سے گائٹ کیا گیا اور میں اس حساب سے چلتا رہا تو الحمدللہ اس کے بعد سے کافی بہتری آگئی ابھی بالکل ٹھیک تھا آگئے سب فیریس سے ہوں میں اور یہ ہے کہ جیسے ابھی ڈاکٹر وائدارم صاحب نے بیچ میں ایک پروگرام بھی کیا تھا کوویٹ شروع ہوا اس کے سلسلے میں ڈائیبیٹیس کے کہ یہ آویرنیس ہونی چاہیے کس طرح سے ہو یہ ایک آن ائر انہوں نے پروگرام کیا تھا تو اس میں بھی میں نے پارٹسپیٹ کیا اور جو کچھ ہوا اچھی طرح سے اس کو میں نے ایکسپلین بھی کیا تھا تو یہ ہے کہ اب جیسے کوویٹ پوری دنیا کا ایک مسئلہ ہے یہاں پر بھی ہے یو ایسے میں اور یو ایسے میں جس طرح سے انہوں نے تیزی سے کام کیا اس پر اور اب آب سکسٹی فائیو کو دینا شروع کر دیا کہ یہ بیاب وائرس کے لیے بچاؤ سے آپ نے جو کام کرنے ہیں وہ یہ یہ کرنے ہیں اور ویکسین ضرور لگوانی ہے تو اب آب سکسٹی فائیو کو انہوں نے پریفرنس دیا سیکنڈ فرسٹ انہوں نے اپنے ہیلتھ ورکر کو دیا تھا تو اس طرح سے یہ کہ مجھے پہلی ڈوز بھی لگ گئی اس کے بعد اب دوسری بھی لگ گئی تو کوئی سائیڈ ایفیکٹ نہیں آئے کچھ نہیں آئے بہترین ہے سارا مسئلہ آل ہو گیا تو نہ ہم ایکسینیٹڈ دوسری بات یہ گی کہ اب میں چونکہ ایک میری سرجری بھی ہوئی تھی جو نیک کی تھی وہ بھی کامیاب رہی یہاں پر بہت اچھی طریقے سے ہوا ہے اس پہ بھی میں انشاءاللہ سیکنڈ یہ کہ ابھی میں پلین کر رہا ہوں کہ کل یعنی سنڈے کو میری فلائٹ ہے تو میں پاکستان آ رہا ہوں اور تقریباً کوئی دو سال کے بعد آ رہا ہوں اس سے پہلے آنا جانا ہوتا تھا لیکن ابھی اسٹے کیا ہے تقریباً دو سال تک اور اب میں واپس آ رہا ہوں گا تو کچھ عرصہ یعنی رمضان اور عید ارادہ ہے کہ وہاں پر ہی کروں کیونکہ یہاں عید اور رمضان کا اتنا اچھا ہوتا نہیں ہے تو اپنے پیاروں میں اپنے دوستوں میں سب سے ملاقات کروں گا اور ان کے ساتھ تھوڑا تو تائم گزاروں گا تو یہ ہے کہ یہ سارا کچھ اسی طرح سے ہوتا ہے اب یہاں پر آپ دیکھیں کہ بیدر بھی بڑا رفن ٹاف چلتا ہے یہ بہت زیادہ شدید ہوتی ہیں آئس ہی ہو رہی ہوتی ہے تو آؤٹسائیڈ واک نہیں ہوتی ہے تو روم کے اندر ہی ہم پلین کرتے ہیں تو یا تو ٹریڈ میل پہ ہم تھوڑی بہت کر لیتے ہیں کہ یا پھر روم کے اندر ہی واک کرتے ہیں تو یہ ایک چلتلا بنایا ہوئے تو یہ بھی کر رہے ہیں تو بہرحال یہ ایک میں بھی اس سے کہوں گا کہ آپ لوگ بھی اپنے خیال رکھیں بہت احتیاط کریں جو بھی اس طرح سے دیکھیں ڈائیبیٹیز علاج اس کا کوئی پرمننٹ نہیں ہے لیکن کیئر ہے جب آپ کیئر کریں گے میڈیسن پلس آپ کی ڈائیٹ یہ جب چیزیں آپ کے ساتھ ہوں گی اور فیزیکل ایکٹیوٹی ہوگی تو یہ کچھ نہیں کرتی مطلب بہت سے ایسے ہیں میرے جاننے حالے جنہوں نے ڈائیبیٹیز کو شکست دی ہے اور ان میں سے میں بھی ہوں کہ میری میڈیسن بھی انتہائی کم ہے اور انسولین کی جو ڈوز ہے میری ون ٹائم کی اور وہ ٹین سی سی ہے اب آپ اندازہ لگا لیں کہ میں جب دس یونٹ لگاتا ہوں تو یہ کچھ بھی نہیں ہے اور ون ٹائم لگاتا ہوں تو یہ ہے کہ احتیاط پلس فیزیکل ایکٹیوٹی یہ دونوں چیزیں میں تمام آزاد سے گزارش کروں گا جو بھی اس طرح کے پیشنٹ ہیں پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ اپنے آپ کو ویکسینیٹڈ کروائیں یہ بہت اچھی بات ہے کہ ویکسین پاکستان میں بھی آگئی ہے اور اس پر بھی کام ہو رہا ہے آپ لوگ کروائیں کوئی سائیڈ افیکٹ نہیں کچھ نہیں ہے یا ملینز پیپل نے یہ لگوانا شروع کی ہے اور ہم سے بہتر یہ لوگ جانتے ہیں کہ کیا ہو سکتا ہے تو کوئی سائیڈ افیکٹ نہیں ہے کچھ نہیں ہے یہ بچاؤ کا طریقہ ہے یہاں پر آپ کو پتہ ہے کہ سردیاں جب آتی ہیں فلو بہت ہوتا ہے تو فلو شوٹس بھی یہاں لگائے جاتے ہیں تو اس سے بھی کچھ نہیں ہوتا فلو شوٹس بھی لگوا ہے اگر کوئی ایسی بھی تو جو چیز ہوتی ہے حکومت جو بھی قدم اٹھاتی ہے وہ غلط نہیں ہوتا اچھا ہوتا ہے اور اس سے ہی انسان کو فائدے ہوتے ہیں تو یہ بہتر ہوگا اگر کوئی ایسی بات ہے آپ لوگ ضرور جتنے بھی ہو سکے ویکسین لگوائیں اس سے آپ کو فائدہ ہوگا نقصان کوئی نہیں ہوگا جس طرح پولیو کا ہے کہ پولیو سے بچاؤ کے لیے صرف کترہ پینا ہے آپ نے یا ہمیں جیسے بچوانے جو تھے وہ ٹی کے لگائے جاتے تھے یا بازو میں اور وہ بڑے بڑے نشان ہوتے تھے تو اس سے چے چے خسرہ اس ٹائپ کی بہت سی چیزوں سے ہم محفوظ ہو جاتے تھے اب یہ پولیو ہے کریں اللہ تعالی بہتر کرے گا اپنے بچوں کے مستقبل کیلئے کریں تو یہ سارا کچھ ہوتا ہے آپ لوگ کوشش کریں کہ جو بھی ہے میری آواز سنیں میری بات کو سمجھنے کی کوشش کریں اس میں کسی قسم کا کوئی سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہے آپ ضرور ویکسین لگوائیں آپ ڈاکٹر صاحبان کے مشورے سے آپ میڈیسن لیں اپنی ڈائیبیٹیز کی اور اس کے حساب سے آپ کریں فیزیکل ایکٹیویٹی ضرور کریں کیونکہ یہ بہت ضرور